آج کے اس پروگرام کے بارے میں ندیم صاحب ایڈیوکیشن کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا اور نوجوانوں کے لیے کیا میسج ہوگا خاص طور سے آپ کا یہ جو فنکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اگر بات ہوگا نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلی جیز جو ان کو حمد دلانا اور یقین دلانا کہ وہ خود سے کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں یہ ایک بیسک سپیرٹ ہوتی ہے کامپیٹیشن کی ہم جب بھی کوئی کامپیٹیشن آرگنائز کرتے ہیں اور اس میں جو بچے حصہ لیتے ہیں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان میں سے کچھ جیتے ہیں کچھ ہارتے ہیں مگر یہ جو ایک سٹپ لینے کی ہمت ہے کامپیٹیشن میں پارٹ لینے کی ہمت ہے اس سے ان کو آگے زندگی میں نئے نئے قدم لینے کی ہمت ملتی ہے یہ تو ایک بیسک سپیرٹ ہے جس سے ہم کامپیٹیشنز کو آرگنائز کرتے ہیں ان کو نئے نئے ہنر ملیں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا سیکھیں گے جیت کے ساتھ ساتھ ہار کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا سیکھیں گے ان سب سے ہمارے نوجوان ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایسی خوبیاں ہوں گی پیدا ہوں گی جس سے وہ آگے چل کے اس دیش کے لیے بہت بڑا ایسٹ ثابت ہوں گے انٹیگرل یونیورسٹی کو آپ کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں انٹیگرل یونیورسٹی کو میں اس اسٹیٹ کی سب سے پہلے اس کے بات اس دیش کی اس کے بات اس مہادویب کی اور اس کے بات اس دنیا کی آلہ ترین یونیورسٹی کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر ڈیموکریسی کی سیکلوریزم کی سکولرشپ کی انوینشنز اور ٹیکنالوجی کی ہیومانیٹیز کی جسٹس کی مشالے جلے جہاں پر روشنی ہو اور ان سب چیزوں کو پرموشن ملے اور آلہ درجہ کے کانٹریبیوشنز ہمارے بچے اس دنیا میں کر سکیں ملے ملے